سنکے مجھے بھی ایک چھوڑا سا چھوٹے سی کہانی ہے وہ یاد آگے لالچ کے بارے میں ابھی تک ہم نے کہانیوں میں ہی سنا تھا سی جو راجہ ہے جس کے پاس جاتے تھے وہ مانتے تھے وہ دیتے تھے لیکن میں نے میرے بجروں سے سنا کہ ایکچول میں واسطب میں ایسے کچھ لوڈ تھے سیڑھ تھے جو واسطب میں ہوئے جہفور میں میرے نانا جی بتاتے تھے کہ وہاں پہ ایک سیڑھ تھا مجھے اس کا نام دیان نہیں آرہا کہ جو بھی گریب مگر جس کو جس چیز کی آف سکتا ہوتی تھی تو اس سیڑھ کے پاس جاتے تھے جو کوئی بھی جانور اپنے جیسے مانو کسی کو پانچ سونڈ ڈراؤں بھی ضرورت ہے تو کوئی بھی آدمی جس کو پانچ سونڈ ڈراؤں بھی ضرورت ہے وہ ایک مٹے میں پانچ چیٹیا لے جاؤ پانچ جانور لے جاؤ چڑیا لے جاؤ کوئی بھی اس سیڑھ کے پاس جاتے تھے اور وہ سیڑھ اس ایک پرانی چیٹی ہو چاہے کوئی بھی جیو ہے اس کو آزاد کرنے کے بدلے اس کو ایک سونڈ ڈراؤں دیتا تھا یہ حقیقت ہے جہفور کا سیڑھ ہے مجھے جان نہیں ہے لیکن میں نے سورا کہ ابھی سو سال ڈیٹ سو سال پہلے تھا لیکن اس کے پاس جاتے بھی بہت ہے جن کے پاس واسطہ بھی ضرورت ہے ایسا نہیں کہ میرے پاس سرکور سر میں چلا گیا چلو آپ کو مجھے سو سونڈ ڈراؤں لے گئی سوڈ چیٹیوں کو پگڑ کے لے گیا ایسا نہیں ہے ٹھیکا تو واسطہ میں ایسے سیٹ ہوئے ہیں اور لالچ کے اوپری جیسے سوچی نے بتایا کہ اس چھت میں سوچا کہ میں چلو راج پارٹی ماندوں کہ کہانی ہے میں نے بچکل میں ٹی وی میں دیکھی تھی کہ لالچ نہیں کرنا چاہی لالچ کا انزام ہے بہت 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 ہوتا ہے کیا ہوا کہ ایک بار ایک لڑکا تھا یا بیٹھتی تھا وہ راجہ کے پاس گیا تو راجہ سے بولا راجہ نے بولا ہاں مجھے کیا چیئے بولے مہاراج مجھے جمین چیئے بولی کھیتی کے لیے جمین چیئے میرے پاس جمین نہیں ہے تو راجہ بولا ٹھیک ہے کتنی جمین چیئے بولے مہاراج جو بھی آپ مجھے وہ ٹھیک ہے تو راجہ نے کہا ایک کام کرنا کل صوبہ آنا سوری ارودے ہوتے ہی تم چلنا پرانہ مجھے بڑھنا اس سورت چھٹریوں تک جہاں تک جا کے واپس آجا ہوں گے وہ جو دیکھا آپ کو دیکھا وہاں تک کی ساری زمین آتی رہی اب تک تک تو ٹھیک تھا کہ اسے کھیتی کے لیے زمین چیئے تھی ٹھوڑی وہ لیکن چکہ اس کے بند پر لالچ آ گیا جیسے ہی سورے جگہ اس نے چلنا پرانہ کیا چھٹری چائیں تمہیں دوسرے مرنی اپنے مرنی اگر گیا ہے کیلو دو کلو دو کلو دو چل لیتے ہیں ٹھیک ہے اور چل گئی ملک اس کے لالک بڑھتے ہی جا رہا تھا بڑھتے بڑھتے کیا ہوا پھر سینک نے بھی کہنا بن کر دیا اور اس جو بیٹھتی تھا اس کا سورج پہ سے دھیار ڈھا گیا لالک کے گاڑ اور بس وہ جمین ہی دیکھتا رہا چلتے 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 ہی سورج رو گیا اب راجہ کی شرط یہ تھی کہ جہاں پر جا کے واپس آجاؤں گے وہ زمین ملے گی اب وہ چلتا رہ چلتا رہا اس کو واپس آنے گا تو کائم انہیں ملا سہتے گے بڑا بس اب سورج رو گیا تب اس کے سبج میں آیا کہ اب مجھے کیا ملے گا ککلی زمین ملے گی نہیں اسے بلکل نہیں ملے گی تو جا ہی رہا ہے واپس لوڈ کے تو آیا ہے جتنا روڑتا اتنی تو ملتی تو یہ چیز ہے کہ ہمیں لالچ نہیں کرنا چاہیے جتنا ہے ہمارے پاس جتنی ضرورت ہے اگر ہمیں کسی سے لینا ہے تو جتنی ضرورت ہے اتنی ہی لے اس سے زیادہ نہیں کیونکہ لالچ ایک ایسا ہے سنا ہوتا کہ لالچ ماروارے میں کعوت ہے لالچ گڑوں کا کعوت لالچ نہیں کرنا چاہیے جتنی آؤ سکتا ہوں اتنی ہی لے